اب ہے نمازِ وطر کیونکہ نمازِ وطر جو ہے یہ پانچ نمازوں کا حصہ نہیں ہے الگ نماز ہے ٹھیک ہے وطر کا لغوی معنی یہ لغوی نہیں ہے کیا ہے لغوی لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو لغت میں وطر واو کی فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے وطر اور وطر دونوں طرح اور یہ تاک گنتی پر بولا جاتا ہے آرڈ نمبر پہ جیسا کہ ایک تین اور پانچ وطر کا استلاحی معنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو نمازِ عشاء اور طلوعِ فجر کے درمیان ادا کی جاتی ہے اس کا وقت کب سے کب تک ہے عشاء کے بعد سے طلوعِ فجر تک عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا لیکن وطر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیا کہ اس کو تاک طریقے سے ادا کیا جاتا ہے یعنی ایک رکعت یا تین رکعت اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت وطر ہے وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے یعنی ایک ہے یہاں وطر ایک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے وطر کی نماز سنتِ موقدہ ہے مومن کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو کسی دن وطر پڑے اور کسی دن اسے چھوڑ دے یعنی کبھی وان سے نوائل اگر چھوٹ بھی جائے تو اس کا مواخضہ نہیں جیسے سنتِ موقدہ کبھی انسان سے چھوٹ جائے تو اس کا مواخضہ نہیں سنتِ موقدہ کا مطلب ہی ہے کہ اس کی بہت تعقید کی گئی ہے وطر کی نماز سنتِ موقدہ ہے اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے لیکن مقروح ہے اس کا چھوڑنا وطر فرض نہیں ٹھیک ہے نا وطر فرض نہیں وطر سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علی کہتے ہیں وطر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے اے اہلِ قرآن تم وطر پڑھا کرو تعقید کی گئی ہے تو وطر کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان پر حق ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے وطر ایک زائد نماز ہے ایکسٹرا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب اور جوہ اور مکعی کی شراب اور تبلے اور واجے کو حرام قرار دیا ہے اور میری لئے نماز وطر کا اضافہ کر دیا ہے یعنی آپ کی امت کے لئے یہ نماز ایکسٹرا رکھی گئی ہے آپ کے لئے آپ کے لئے ہے تو پھر آپ کی امت کے لئے بھی بطر پڑھنے کی ترغیب وہی روایت حضرت علی کی کہ اے اہلِ قرآن بطر پڑھا کرو بے شک اللہ بطر ہے اور بطر کو پسند کرتا ہے سرخونٹوں سے بہتر نماز خارجہ من حضافہ عدوی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے البتہ وہ تمہارے لئے سرخونٹوں سے بہتر ہیں اور وہ بطر ہے یہ رات کی آخری نماز ہے جیسے دن کی نماز مغرب کے ساتھ بطر کی جاتی ہے ایسے ہی رات کی نماز بطر نماز کے ساتھ بطر کی جاتی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی رات کی آخری نماز بطر کو بناو ابن عمر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے تو وہ اپنی آخری نماز بطر کو بنائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز دن کا بطر ہے تو رات کی نماز کو بھی بطر بناو اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو دن کے بھی نوافل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطر پڑھنے کی وسیعت کرنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنا چاشت کی نماز پڑھنا اور بطر پڑھ کر سونا چاشت کی نماز پڑھنا اور بطر پڑھ کر سونا گھر بانوں کو وطر کے لیے جگانا عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے رہتے جبکہ میں آپ کے بستر پر لیٹی سو ہی رہتی جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وطر پڑھ لیتی وطر چھوڑنے کی مضمت امام احمد کہتے ہیں جو شخص وطر چھوڑ دے وہ برا انسان ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جانے چاہیے وطر کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا سب سے افضل وقت سہری کا وقت ہے فجر سے پہلے سہری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وطر ہے اسے عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے اول رات درمیان رات یہ آخر رات میں پڑھنا مسروق سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وطر پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہی عقاب میں وطر پڑھے رات کے شروع میں اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بھی لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر سہری کی وقت ہونے لگے تھے اسی سے پھر سہری کا وقت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے فجر سے پہلے ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کرنے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر تلو ہو جائے تو تحجد اور وطر کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے لہٰذا فجر کے تلو ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو یہ اس کا اصل وقت ہے یعنی فجر تلو ہونے سے پہلے فجر تلو ہونے کے بعد کیا شروع جاتا ہے فجر وطر کا افضل وقت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسا ہی یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھیں کیونکہ رات کے آخر حصے میں کہ رات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ افضل ہے ابو کتادہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم وطر کس وقت پڑھتے ہو انہوں نے کہا میں وطر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وطر کس وقت پڑھتے ہو انہوں نے کہا کہ میں رات کے آخر حصے میں پڑھتا ہوں ابو بکر کب پڑھتے تھے اول حصے میں اور عمر آخر حصے میں آپ نے ابو بکر کے مطلق فرمایا اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے کہ کہیں کزانہ ہو جائیں پڑھ کے سو اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا عظیمت کی راہ انہوں نے رخصت کی انہوں نے عظیمت کی جسے رات سوئے رہنے کا خدشہ ہو وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لے یہ سب سوال آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ وطر کب پڑھیں اگر نیند آگئی تو پھر کیا ہوگا تو پھر پہلے پڑھ لیں ہر شخص کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے ابو دردہ بیان کرتے ہیں میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی تھی میں انہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا مجھے وسیعت فرمائی کہ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھوں وطر پڑھ کر سویا کروں اور دعا کے نفل پڑھوں سفر اور حضر میں آج ہی میری کسی نے میسیج کیا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوں کیا یہاں سنت پڑھیں کیا کہیں گے آپ یہ کہ وہاں تو گئی عبادت کے لیے ہیں اور وہاں یعنی کہ سفر اور وہ نہیں کنسیڈر کریں گے بلکہ وررکہ اس سجود کسرت سے رکوع اور سجدے ماں کریں گے تَحِرَّا بَيْتِيَ لِتَّائِفِيْنَا وَلَاكِفِيْنَا وررکہ اس سجود تبور سجود صرف فرض نماز توڑی امام کے پیچھے جتنی نماز آپ پڑھ سکیں کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ عجر ہے تو جس کو فکر ہو کہ اٹھنے ہی پاؤں گا وہ پڑھ کے سوئے وطر پڑھ کر سونے والا اقل مند ہے سعید بن نبی بقاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے پھر ایک ہی وطر پڑھا کرتے تھے اس سے زیادہ وطر کی رکعت ادا نہیں کرتے تھے تو ان سے کہا جاتا ابو عساق آپ نماز وطر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے کیا وجہ ہے وہ کہتے جی ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا اقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وطر ادا کر لیتا ہے وطر کا آخری وقت ابن باز کہتے ہیں وطر کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے اور فجر کی آزان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے جب موزن اپنی آزان میں صبح کے وقت کو خوب تلاش کر رہا ہوتا ہے اس وقت وطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن جب آزان دینے والا آزان کہہ دے اور ایک مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تین وطر شروع کر دیئے اتنے میں ادھر آپ نے اللہ اکبر کی ادھر کیا ہوا آزان شروع ہو گئی اب آپ کیا کریں گے وطر پورے کریں گے تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو اسے مکمل کرے گا کیونکہ صرف آزان سننے سے افتلو فجر کا یقین نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس وقت نماز پوری کر لی جائے کیونکہ اس زمانے میں دو آزانیں ہوتی تھی نا ایک پہلی اور ایک دوسری تو دوسری جو آزان ہوتی ہے وہ وہ فجر کی ہوتی ہے اب بھی آپ دیکھیں مکہ میں ایک گھنٹہ پہلے وہ نفل کے لیے اٹھاتے ہیں بطر کی رکعت جہاں تک کم سے کم بطر کا تعلق ہے تو وہ ایک رکعت ہے اور جہاں تک اس کی زیادہ زیادہ تعداد کا تعلق ہے تو وہ گیارہ رکعت ہیں میکسیمم گیارہ ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کی تعداد تیرہ رکعت بھی ہے لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی تعداد گیارہ رکعت ہوں اگر کبھی تیرہ بھی پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہم تو تین سے اوپر نہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سات سے کم اور تیرہ سے زیادہ وطر نہ بنانا عبداللہ بن نبی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عاشر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وطر بناتے تھے انہوں نے فرمایا چار اور تین پر یعنی سات چھے اور تین پر یعنی نو آٹھ اور تین پر یعنی گیارہ دس اور تین پر یعنی تیرہ لیکن تیرہ رکعتوں سے زیادہ اور سات سے کم پر وطر نہیں بناتے تھے اور فجر سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے یعنی چار کس طرح دو دو کر کے پڑھیں اور پھر تین اٹ ا سٹریچ چھے اور تین آٹھ اور تین نہیں وہ ایک وطر بناتے تھے اس پر آخری کے ایک ہوتا ہے نا وطر دو جی دس دو 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 اور پھر ایک آخری اور فجر سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے ٹھیک ہے جو جتنی تاقت آداد میں چاہے وطر پڑھ لے اب وہ ایوب انساری سے مروی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے پس جو پانچ وطر پڑھنا چاہے تو پانچ پڑھ لے جو تین پڑھنا چاہے تو تین پڑھ لے جو ایک پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھ لے مجارٹی تین ہی پڑھتی ہے لیکن کبھی سفر ہوتا ہے کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی رخصت تو موجود ہے نا ایک وطر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے آپ نے فرمایا دو دو رکت پھر جب تم اس صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکت وطر پڑھ لو وہ تمہاری پڑھی ہوئی ساپ کا نماز کو تا قدد میں تبدیل کر دے گی اصلاح میں ہم نوافل تو پڑھتے نہیں بسے ایک وطر کی فکر ہے تو اگر نوافل پڑھنے وہ ساتھ تو دو دو کر کے وہ پڑھ کے پھر ایک الگ پڑھ لیں یا پھر آخری دو اور تین کٹھی کر لیں تین وطروں کی دلیل ابن امباس مربی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے تھے پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی تین کبھی اس سے زیادہ مختلف طریقے سے بھی ابھی آگے دیکھیں کہ آپ پانچ وطروں کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعت پڑھتے تھے یعنی رات کی نماز آپ نے پڑھنی شروع کی دو 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 کر کے ٹھیک ہے دس پڑھی اور پھر ایک وطر پڑھ لیا پھر اس کے بعد فجر ہو گئی جب تو دو رکعت اور پڑھ کے سنت پھر مسجد جاتے تھے وطر کا افضل وقت کونسا ہے سہری کا وقت افضل ہے اس میں اگرچہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو سہری کے وقت کیا پڑھے جاتے ہیں تحجد پڑھے جاتے ہیں تو تحجد کے بعد جب بطر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ گیار رکعت جو ہے نا اور نو رکعت اس میں ایک بطر ہے اور باقی سب نوافل ہیں تحجد کی نماز ہے اور وہ ساری ملاک اگر پڑھیں تو بطر ہی کہلا دیں گے یعنی وہ نماز بطر ہے اب آگے بھی دیکھئے ذرا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے چھے رکعتیں دو دو کر کے پڑھتے پھر پانچ وطر اٹسٹریچ پڑھتے اس میں بیٹھتے نہیں تھے اور ان میں صرف آخر میں ہی بیٹھتے تھے ٹھیک ہے چھے رکعتیں کیسے دو دو کر کے اور اس کے بعد پانچ کنٹینیوزلی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے کبھی آپ پانچ وطر اور کبھی سات وطر پڑھتے تھے اٹسٹریچ سات وطروں کی دلیل امہ سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت کو وطر بناتے جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو سات وطر پڑھنے لگے سات وطر سے مراد سات ایک 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 نہیں بلکہ وہ جو دو دو والی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے ساتھ بنے نو وطروں کی دلیل سعید بن حشام بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے آپ کی مسواق اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواق کرتے وضو کرتے پھر نو رکعتیں پڑھتے ان میں آپ آٹھمی کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے آٹھ رکعت اٹسٹریچ پڑھ کے آٹھمی میں اتحیات بیٹھتے اور پھر آپ ایک رکعت اور پڑھتے پھر اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمد بیان کرتے اس سے دعا کرتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے پھر کھڑے ہو کر نومی رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمد کرتے اس سے دعا کرتے پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے تاکہ ہم بھی اٹھ جائیں پھر سلام کے بعد بیٹھ کر دو رکتیں پڑھتے تو اے میرے بیٹے یہ گیارہ رکتیں ہو گئیں یعنی بطر کے بعد بھی دو رکتیں آپ کی عمل سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے ٹھیک ہے اب اصل میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ اتنی ورائٹی یاد کیسے رہے گی اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ایک بطر پڑھ کے سو جائیں ایک یہ ہے کہ آدھی رات کے اٹھیں اور دو پڑھیں چار پڑھیں اور اس کے بعد ساتھ بطر پڑھ لیں دو 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 کر کے اور پھر بطر الگ گئے ککیلی پڑھ لیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دو دو کر کے چھے پڑھیں اور اس کے بعد پانچ بطر پڑھیں کیونکہ آپ گیارہ رکت پڑھتے تھے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ آٹھ ہٹے سٹیچ پڑھ کے آٹھویں میں بیٹھ کے پھر نومی بکڑے ہو کے اس طرح پڑھتے تھے ٹھیک ہے پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ گئی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا جسم بھاری ہو گیا تو آپ ساتھ بطر پڑھنے لگ گئے اور دو رکتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے بیٹھ کر پڑھتے تو اے میرے بیٹے یہ نو رکتیں ہوگی یعنی بعد کی دو رکتیں اور اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں بارہ رکتیں پڑھ لیتے یعنی وہ کمی نہیں آنے دیتے تھے اپنی عبادت میں یعنی تحجد کی بھی قضا کرتے تھے یہ مطلب ہے اللہ سے محبت کا ثبوت نماز ہے دبانی تو دعویس سب ہی کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّوا حُبَّن لِلَّهِ بھی ثبوت کیا ہے ثابت کرو کچھ کر کے دکھاؤ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لئے قربانیہ کرنی پڑتی ہیں پھر اللہ کے راستے میں نکلنا يحبوهم و يحبونه لا يخافون لومت اللائم عمر بالمعروف و نیانی نرون کرتے ہیں یعنی اپنا آرام پیچھے اپنی خواہشات پیچھے اپنی مرضی پیچھے ہر چیز میں پرائیٹی کچھ اور ہے ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہیں بھی دو چیزوں میں سیکھ آتی ہے ایک ذاتی کام اور ایک دین کا کام ہماری توجہ کس طرف چلی جاتی ہے آئین میرے ساتھ بہت عجیب آگیا ہوا عجیب کیا ہو نارمل ہی ہے میرے امتحان ہو گئے ٹیسٹ ہو گیا میں بالکل تیار ہونے لگی کلاس میں آنے کے لئے تو رادیا دوڑتی دوڑتی ہے کیونکہ تحمیہ کی بھی کلاس ہوتی ہے پڑھا رہی ہوتی ہے تو بچے اوپر آ جاتے ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں تو پہلے تو کھیل رہی تھی پہ روتی روتی مائی بیک مائی بیک اور روہ جائے روہ جائے یار اب میں کیا کروں اب یہ موقع ایسا نہیں کہ اس کو میں روی روتا چھوڑ کے میں تو پڑھانے جا رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے لئے جیسے کوئی شدید ہیلانی دیا جاتا کیونکہ بچوں کے معاملے میرا دل بہت چھوٹا ہے ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی اگر میرا کوئی بچہ کسی وقت روتا تھا یا کوئی اس کو تکلیف ہوتی تو میرے پوری جسم میں سنسنی دوڑ جاتی تھی کہ جیسے مجھے تکلیف شروع ہو گئی خیر اس کو تھوڑا بہلایا سہلایا اتنے شکر ادری صاحب ابھی گھری تھے تو میں نے کہا آپ اس کو اٹھا رہی کیونکہ میں اٹھا نہیں سکتی اتنے بھاری بچے کو میں نے کہا اس کو اٹھا کے ساتھ لگا لیجی لاکے چاکلیٹ ہوگا رہا دی کیونکہ بچے خود سے بہل جاتے شکر ہے اس نے خموشی اختیار کی پھر وہ لے گئے اس کو اور میں وقت پہ پہ پہنچ گئی اور یہ ایک دفعہ نہیں پڑھاتے ہوئے اتنے عرصہ اللہ کے فضل سے ہو گیا ہے کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے این آپ کلاس کے لیے نکل گئے انہوں سے بہمان آگئے ان کو تمہیں کہتی چلیں آپ بھی ساتھ چلیں وہیں بیٹھتے پھر آ جائیں گے پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے پہلے ابھی سب بیٹھ کر رہے ہیں ہم سب چلتے ہیں آپ بھی چلیں تو یہ ہمارے وقتن فوقتن ٹیسٹ ہوتے ہیں اب ایک طرف یہ ذمہ داری ادا کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے نا وقت پہ پہنچنا اتنے سارے لوگوں کا وقت ہے سب گھر چھوڑ کے آئے ہیں بیٹھے ہیں آپ کو اپنے وقت پر پہنچنا چاہیے اور بعض اوقات انسان کی کوئی غفلت یا سستی نہیں ہوتی کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان کے لئے فیصلہ مشکل ہو جاتی تو اس وقت پھر اس سے نکلنا وہ اللہ یہ فضل سے ہوتا ہے کہ انسان فوراں دعا مانگنا شروع کر دی میں نے پہلے ہی حلے پہ دعا شروع کر دی دل میں یا اللہ اب اس میں آپ نے مجھے میرا فرض ادا کرنے کے قابل بنانا ہے آپ اس مشکل کو آسان کر دیں اللہ سے مدد مانگے فوراں دعا کیا کریں فوراں دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری ایک کمیٹمنٹ ہے تیرے ساتھ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی اسی طرح بعض وقت آپ نے اپنے لئے کچھ پیسے کٹھے کر کے رکھے تھے کچھ کام کرنا ہوتا ہے کہ اچانک ونٹر ڈرائیو آ جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا پراجیکٹ سامنے آ جاتا ہے وہ چھت لیک کرنے لگ گئی ہے چھت بنے گی آپ نے عید کی پارٹی کے لئے پیسے کٹھے کی ہوئے تھے اور رمضان میں اناؤنسمنٹ ہو گئی مسجد میں تو اب وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں خواتین کو زیور بنانے کا شوق ہوتا ہے آپ نے جیولری کے لئے پیسے جمع کی ہوئے تھے کچھانک کوئی اتنا شدید بیمار پڑ گیا یا کچھ کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی تو اس وقت انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب کس طرف کو کرنا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک اللہ کی دیوئی جازت اور رخصت ہوتی ہے ہمارے اندر کی ایک اور خواہش ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اللہ ہی کا حکم چلے گا جائے ہماری مرضی نابی ہو تو یہ پرائیٹیز جو ہے زندگی میں یہ بہت اہم ہے اور ان کا امتحان ہوتا ہے کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کا امتحان ہوتا ہے آپ این بڑے سکون سے بزو کر کے بڑے خوش خوش مسلح کی طرف بڑھ رہے تھے اچھانک آپ کے ہزبن گھر میں داخل ہوگے پہلے مجھے کھانا دے دو پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا اب وہ جو آپ کا موڈ بنا ہوتا ہے موڈ بنانا پڑتا ہے اچھی نماز کے لئے اچھا سا بزو کر کے اچھا سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے جیسے تیار ہو کے آپ بڑھ رہے ہیں ایک کام اب آگیا بیچ میں ایک اور تو وہ سوکت دل تو نہیں ہو چاہتا کہ انسان اب اپنی پسند کا کام چھوڑ کے کوئی اور کرے لیکن کرنا تو وہ ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جس سے نماز کا سکون برقرار رہے کیونکہ اگر آپ نے کہانا دیئے بغیر نماز شروع کر دی تو نماز کا سکون لٹ جائے گا نماز وطر کی ادائیگی کا طریقہ ایک وطر کی ادائیگی کا طریقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وطر پڑتے تھے یعنی چاہے آپ تین رکعتوں پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکعت آپ نے کبھی حرم میں وطر پڑھیں مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں کبھی تو تین اٹسٹریچ پڑھا دیتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں دو کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے تین وطروں کی ادائیگی کا طریقہ نماز وطر کو مغرب کی طرح دو تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا یعنی اگر تین وطر پڑھنے ہو تو ایک تشہد اور ایک سلام یا پھر دو تشہد اور دو سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیے مغرب میں کیا ہوتا ہے دو رکعت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں پھر ایک رکعت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑھیں گے وطر میں یہ نہیں ہوگا وطر میں کیا ہوگا تین ورکعتیں کٹھی پڑھ کے آخر میں بیٹھیں گے ایک طریقہ دوسرا دو پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور الگ پڑھیں گے ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر اور دو رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے ٹھیک ہے اونچی آواز سے سلام کرتے تھے حضرت عائشہ سے مرفوعن مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت بطر پڑھتے اور دو رکعتوں کے بعد آخری رکعت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے تھے یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ چاہے تین ویتر کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں دو رکعت تب بھی اس دو رکعتوں کے بعد کوئی بات چیت کرنی پڑے تو کر سکتے تین رکعتیں ایک دو تین بغیر تشہد کے تین رکعتیں پڑھ کے تیسری میں پھر اتحیات اند تک پڑھنا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا کیا ہے دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکعت پڑھ کے اس کو بطر بنانا حضرت ابو غرانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بطر نہ پڑھا کرو پانچ اور سات بطر پڑھا کرو اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو ٹھیک ہے یعنی تین کی بجائے پانچ اور سات بطر اس کے مطلب میں تین منا ہے تین مغرب کی ساتھ مشابہت منا ہے بس پانچ اور سات بطروں کی ادائیگی کا طریقہ حضرت عیشہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پانچ رکعتیں ادا کرتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ پانچ وی رکعت پہ بیٹھتے اور سلام پیرتے ایک یہ طریقہ ہے اگر آپ پانچ وطر پڑھنے تو پانچ وی رکعت پہ یہ جو پرولی حدیث میں ہے نا تین نہ پڑھو بلکہ اگر زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ آخری پہ جا کے تحیات پڑھو امی سلمہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات یا پانچ رکعت بطر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں امام نے اسی طرح فائیو ایٹر سٹیچ پڑھائے ترابی کے بعد ٹھیک ہے اس طرح پڑھ سکتے نورکت کا طریقہ زرارہ بن عوفہ سے مروی ہے کہ جب سعید بن حشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطر کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباس نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطر نماز کو زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں میں نے کہا کون فرمایا آئیشہ کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی آپ کی خلوتوں کی ساتھی تھی ہم وہاں گئے انہیں سلام کہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کے بارے میں بتائیے فرمانے لگیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی مسواک اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے رات کو جس وقت اللہ عزوجل اللہ چاہتا آپ کو جگہ دیتا آپ مسواک اور وضو فرماتے پھر نو رکھتے اس طرح پڑھتے کہ آٹھویں رکھتے کے علاوہ کسی رکھت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھتے اور آٹھویں رکھت میں تشہد وغیرہ اور دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر پھر ایک رکھت پڑھتے سلام کے بغیر اے بیٹے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور آپ کو گوشت نے پکڑ لیا تو سات رکھات پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر دو رکھات پڑھتے تو اے بیٹا یہ نو ہو گئی آپ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشکی اور پابندی کو پسند فرماتے وطر میں قرات کونسی صورتیں پڑھی جائیں صورت العالی الكافرون اور الاخلاص عبیم نکاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکھات وطر پڑھتے پہلی رکعت میں سبِ حِصْمَ رَبِّكَ الْآЛَى دوسری میں قلِ عَيُّوا الكافرون اور تیسری میں قلْ حُوَ اللَّهُ آَحَد پڑھتے تھے مووزتین عبدالعزیز بن جراج کہتے ہیں کہ ہم نے عم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر میں کونسی صورتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا پہلی رکعت میں سب بے اسم ربک العالی دوسری میں قلی آئیو کافرون اور تیسری میں قلو اللہ احد اور المعبزتین یعنی یہ بھی آتا ہے خالی قلو اللہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ معبزتین بھی آتے ہیں سورة النساء کی آیات ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ دوران سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو انہوں نے عشاء کی نماز دو رکت پڑی پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکت وطر پڑا اور اس میں سورة النساء کی سو آیتیں پڑی ٹھیک ہے تو ایسے بھی وطر پڑ سکتے ہیں ایک رکت لیکن بہت لمبی رکت پھر فرمایا میں اس بات میں ذرا بھر کو تاہی نہیں کی کہ اپنے قدم وہاں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ٹھیک ہے تو یہ سفر میں وطر پڑھنے کی دلیل بھی ہے اور لمبے وطر پڑھنے کی بھی یعنی آپ اگر عشاء کے ساتھ وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورة اللہ علیہ اور کافرون اور اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں اور اگر آپ صبح تحجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو دو 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 کر کے آپ الگ سے بھی تین وطر پڑھ سکتے ہیں اور آپ آٹھ رکتیں اٹھ سٹریچ پڑھ کے بیٹھ کے پھر نومی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کر سکتے ہیں اب یہ برائٹی آپ کو فرض نمازوں میں نہیں ملے گی یہ صرف وطر میں ہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفل ہیں دعائے کنود رکوع سے پہلے دعا کرنا ابی ابن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعائے کنود پڑھتے تھے یعنی سورت فاتحہ پڑھی سورت ملائی اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے کنود پڑھی اور اس کے بعد رکوع میں گئے پھر سجدہ میں گئے قیام میں ہی پڑھ لی دعائے کنود کے الفاظ ابو حورا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں کنود وطر میں کہا کروں اللہم مہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آطیت وقنی شرما قدیت انک تقضی ولا یقدا علیک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْتُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتُ ایک اور دعا ہوں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہوں سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بطر کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے اللہم مہ انی اعوذ برداک من سختکا وَبِمُعَفَاتِكَ مِنْ اُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا عُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنتَكَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اور ایک اور دعا بھی جو پڑھتے ہیں اللہم اِنَا نَسْتَعِنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُوا عَلَيْكَ وَنُسْنِي عَلَيْكَ الخیر وَنَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ وَنَخْلَو وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُو اللہم اِيَّاكَ نَابُدُ وَلَكَ نُسَرِو وَنَسْتُعُو وَإِلَيْكَ نَسَعَ وَنَحْتَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَذَابَكَ اِنَّا عَذَابَكَ بِالْقُفَّارِ بِتر کی باد کی دعا وِتر کے بعد کی دعا عبیب نے کہا آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعات وِتر پڑھتے پھر جب فارغ ہوتے تو فراغت کے وقت تین دفعہ سبحان الملک القدوس پاک ہے بادشاہ نہائیت مقدس یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے یہ پڑھتے آخری مرتبہ لمبا کر کے پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ایسے لمبا کر کے پڑھتے جیسے آپ نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے سلام پھیر کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تو وِتر کے بعد کیا پڑھتے سبحان الملک القدوس وِتر کے دیگر احکام ایک رات میں ایک ہی وِتر ایک رات میں ایک وِتر قیس بن تلک سے مر بھی ہے کہتے ہیں کہ تلک بن علی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ہی ہاں شام کی اور افطار کیا پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور ہمیں وِتر بھی پڑھائے پھر اپنی مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور جب وِتر باقی رہے تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وِتر پڑھاؤ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ایک رات میں دو وِتر نہیں ٹھیک ہے ایک رات میں دو دفعہ وِتر ہیں کیونکہ بعض وقت لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم وِتر پڑھ کے سو گئے اٹھے اور کچھ نفل پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں پھر اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ وِتر پڑھیں گے نہیں دوبارہ وِتر نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جب رات کے پہلے حصے میں وِتر پڑھ لیا جائے تو آخری حصے میں قیام کا طریقہ سنت یہ ہے کہ جو رات کے اول حصے میں وِتر پڑھ لے اور آخری رات میں قیام کرے اسے چاہیے کہ اس کے لئے جتنا آسان ہو وہ وِتر کے بغیر دو دو رکت کر کے پڑھتا جائے ٹھیک ہے یعنی آپ وِتر پڑھ کے سو گئے تو اٹھے اور آپ کا دل چاہرہ اب نفل پڑھنے کو تو کوئی پابندی لوگ نہیں لگ گیا کہ اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا آپ دو دو رکتیں پڑھتے رہیں ابن باز کہتے ہیں جب آپ نے اول حصے میں وِتر پڑھ لیا ہو پھر اللہ آپ کے لئے آخری پہر میں قیام کرنا آسان کر دے تو اللہ آپ کو جتنی توفیق دے آپ دو دو کر کے رکات پڑھتے جائیں لیکن وِتر نہ پڑھیں اگر کسی وجہ سے وِتر رہ جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ قضاء کیسے ہوتی وِتر کی اگر تو آپ کی ازان ہو رہی ہے اور اگر فجر نہیں شروع ہوئی تو آپ کیا کریں گے وِتر پڑھ لیں گے لیکن اب کیا ہوا وِتر بھی گئے اور سنت بھی گئی اور آپ نے فرض پڑھ لیے کہ وقت تھوڑا تھا تو اب آپ کیا کریں گے کہ بعد میں جب سورج نکلے گا تو سنت پڑھ لیجئے فجر کی اور اس کے ساتھ دو رکتیں پڑھ لیجئے کیونکہ دن کی رکت جو ہیں وہ یعنی یہ وِتر رات کے لئے تھا تو رات تو گزر گئی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تاک کے ساتھ ایک اور ملا لیجئے یہاں دیکھئے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی ہو تو دن میں بارہ رکتیں پڑھتے تیرہ یا گیارہ یا نو نہیں پڑھتے تھے سمجھ گئے ابن عسیمین کہتے ہیں اگر وِتر نہ پڑھا ہو اور فجر طلوع ہو جائے تو پھر وِتر نہیں پڑھنا چاہیے یعنی سنت ہے مغرق لیکن اگر آپ تین رکت وِتر پڑھتے ہیں تو دن میں چار رکت کر کے پڑھ لیں پانچ پڑھتے ہیں تو چھے پڑھ لیں جو آپ کی عادت ہے اس کے مطابق دن میں اس کو ایون نمبر کر لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز چھوٹ جاتی تو دن میں بارہ رکت ادا کرتے ہیں یعنی گیارہ نہیں پڑھتے تھے بارہ پڑھتے تھے ایک ہی وِتر پڑھنا حشام بن عربہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا اگر صبح کی نماز کھڑی ہو جائے اور میں وِتر پڑھ رہا ہوں تو اسے ایک پڑھ کے وِتر پھر فجر پڑھوں گا یعنی تھی دونوں طریقے مل رہے ہیں ٹھیک ہے سفر میں سواری پر وِتر پڑھنے کا جواز ویسے تو صرف نفل پڑھ سکتے ہیں تو بِتر بھی پڑھ سکتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے یعنی نفل بغیرہ تحجد کی نماز کیا کرتے تھے سواری پڑھی خواہ اس کا جدر کو بھی مو ہو جاتا اسی طرح نماز بِتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے تو بہت بہنیں بار بار اسرار کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ لیں فرض نہیں پڑھ سکتے نوافل پڑھ لیں جتنا دل چاہتا ہے وِتر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز سنت یہ ہے کہ وِتر رات کی آخری نماز ہو لیکن اگر وِتروں کے بعد کوئی دو رکعت ادا کرنا چاہتا تو ایسا کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا ہے جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ رات کے پچھلے پہر قیام نہیں کر سکیں گے تو آپ رات کو سونے سے پہلے ہی وِتر ادا کر لیں اور جب آپ کے لئے رات کے آخری اسے میں قیام کرنا مقدر کر دیا گیا ہو تو جو آسان اتنی نماز پڑھ لیں اور اسی وِتر پر اکتفا کریں جو آپ نے رات کے اول اسے میں پڑھا وِتر کے بعد دو رکعت پڑھنے کی وجہ صحبان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے آپ نے فرمایا بے شک یہ سفر باعثے میں شکت ہے پس جب تم میں سے کوئی وِتر پڑھے تو اس کے بعد دو رکعت پڑھے اور اگر وہ خیام کے لئے اٹھ گیا تو ٹھیک ورنہ یہی دو رکعت ہے اسے خیام سے کفایت کر جائیں گی فجر سے پہلے پڑھ لیں لیکن اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا تو پہلے فجر وغیرہ پڑھ کے پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں اس وقت پہلے ہم وِتر پڑھیں گے یا پہلے ہم فجر اپنی کنٹینیو کریں گے جی وِتر پڑھ لیجئے لیکن اگر فجر ہی کا ٹائم نہیں نہیں اس وقت ایک اور یہ تھا جیسے بھی آپ نے یہاں بھی تھا کہ وِتر کے بعد دو رکھتے ہیں پڑھنے کا جواز تو یہ اکثر میں مسجد میں یہ ہوا کہ اسپیشل تراوی میں کہ جب امام صاحب نے وِتر بھی پڑھا دیے تو سم اف تی پیپل سٹینڈ اپ ٹو پڑھ ٹو رکھت اور وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو جتنی ہم نے تراویہ پڑھیں ہم اکسپٹ نہیں ہوں گے یہ نا سمجھی کی بات ہے مطلب وہ اسی وقت دو رکھت تو نہیں پڑھنا وہ تو یہ کہ اگر آپ لیٹ نائٹ اٹھیں مطلب رات کے آخری اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں بات میں پڑھ سکتے ہیں جواز ہے اس کا ابھی آپ نے کہا جیسے بات ہو رہی تھی نماز کے پیام ضروری ہے کسی سچویشن ایسی ہو گئی تھی تمہیں اس لئے پوچھ رہی ہو اس کو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو ہی واس ٹرائولنگ انہیمسلف واس ڈرائیونگ دا کار اور وہ راستے میں ہائیوے پر ایکسیڈنٹ کچھ تھا تو ان کی نماز بلکل ہی واسی ورینگ کے کیا ہو ادھر ہی بیٹھے پڑھے پڑھ لیں تو وہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو دیکھ میں اس طرح انٹینجر رکھوں گا کہ سٹیرنگ ہولڈ کر لوں گا لیکن آئی ویل پری اس کو اب تحریر تخیر نہیں کر سکتے پڑھنا چاہیے اس نے پڑھنے چاہیے اسلام علیکم ملکسلام استاذہ دعا کنود کی جو بات ہو رہی تھی وہ رکو کے بعد پڑھیں گے ہم رکو کے سے پہلے رکو سے پہلے پڑھنا افصل ہے بعد میں بھی پڑھنے کے رائے ملتی ہے اچھا اچھا نمازوں میں تو بعد میں ہی پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ پہلے بھی پڑھنے تو ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ